دوستو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج آپ اس یوڈیو میں جاننے والے ہیں پین ریلیف پیچ یعنی پلاسٹر ہوتا ہے اور یہ کن کن روگوں میں کام آتا ہے یہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا ساودھانیاں ہیں کیا کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں پوری جانکاری جانیں گے آپ اس یوڈیو میں تو آپ بنے رہی یوڈیو میں لاشتا ہے اور اس کے ایک بھی جانکاری مشکل نہ کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو اس ویڈیو کو پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ہر آنوالی ہیلپول انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں ہینسہ پلاسٹ لائن پلاسٹر پین ریلیف پیچ یہ جو کمپنی اس کی مارکٹنگ کرتی ہے وینڈورف انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی اس کی مارکٹنگ کرتی ہے اور یہ ایک پیکٹ آتا ہے جس میں ٹین پیچ ہوتے ہیں جن کا ایم آر پی ایک سو پچاس روپیز کے سمتھیں ہوتا ہے یعنی آپ اسے کسی بڑے سٹور سے ہول سیل سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو ستر یا اسی روپیز کے قریب مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ کن کن روگوں میں کام آتا ہے اور اس کا جو سالٹ ہے یہ ایک آئیورویدیک پیچ ہے اور اس کا سالٹ جو ہے وہ ہے ایٹورپا بیلا ڈونا اسے انگور شفہ بھی کہا جاتا ہے تو سائنٹیفک نیم ہے ایٹورپا بیلا ڈونا یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو ہمالی پروت کی اونچائی پر پائی جاتی ہے اور یہ ایک ڈارک گہرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اس میں پائزن ہوتا ہے اور یہ تھا اس کے تھوڑی سی جان کر دی ہے میں نے کہ اس میں سالٹ ہے اس کا یہ ایک ایٹورپا بیلا ڈونا اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے یہ پین میں کام کرتا ہے جیسے مسلس پین یا پیر میں موچ سپرین آ جانا جسے مسکوڑ بھی کہا جاتا ہے مسکوڑ آ جانا یا نسے کھج جانا یا شولڈر کی نفس کھج جانا ہاتھ یا پیر وہاں نسکی کھج جانا یا درد ہونا یا جیسے کوئی پھوڑا ہو یا فنسی ہو جب وہ فرشٹ سٹیج میں ہوتا ہے تو وہاں اکڑن ہوتی ہے درد رہتا ہے تو اسے پکانے کے لیے فوڑے کو پکانے کے لیے یا فنسی کو پکانے کے لیے اس پیچ کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ پیچ لگانے سے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے اور جو درد ہوتا ہے یا ماس پیوشیوں میں درد ہوتا ہے یا فوڑے فنسی میں درد ہوتا ہے ایٹھن بنی رہتی ہے ان سب میں یہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اور وہاں کے درد کو اور سوجن کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے یا جہاں ٹانسل ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر اس پیچ کو دیتے ہیں جہاں ٹانسل ہو جاتے ہیں گلے میں وہاں اس پیچ کو لگا دیا جاتا ہے تو وہاں بہت ریلیف ملتا ہے اور وہ ٹانسل بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اسے کس طرح سے اسے اپلائی کیا جاتا ہے جہاں جس اسطحان پر جس جگہ پر آپ اسے اپلائی کریں لگائیں تو اس جگہ کو پہلے اچھے ساف کریں یعنی وہاں وہ ویٹ یا بھی گیلی نہیں ہونے چاہیے ہمیں چکناٹ نہیں ہونا چاہیے اسے اچھے ساف کر لیں اور یہ پیچ ہے اسی آکار کا جتنا جس ایریا میں آپ کو لگانا ہے اتنا ہی اسے آپ کینچی کی سائطہ سے آپ اسے کاٹ لیں اور اسے آپ ہلکا گرم کریں اسے اس کا اوپر اس کے سائیڈ میں ایک یہ کور لگا ہوتا ہے یہ پولیتین ٹائپ ہوتا ہے پنی ٹائپ ہوتا ہے اسے آپ اتار دیں اور اسے اتارنے کے بعد اسے آپ تھوڑا گرم کریں اور گرم کر کے آپ اس جگہ پہ لگا دیں جہاں درد ہے یا ٹانسل ہے یا کوئی فوڑا ہے فونسی ہے یا کوئی مسلس کھچی ہوئی ہے جہاں درد ہے یا سو جانے وہاں اسے لگا دیں اور اسے آپ ڈیلی بدلتا رہے تو آپ دیکھیں گے تین دن میں آپ کو بہت بڑا رلیف ملے گا اور جو درد ہے ماسکیشیوں میں درد ہے ایٹھن ہے وہ سب بلکل ٹھیک ہو جائے گی یا جنہیں گلے آنا بھی کہا جاتا ہے ٹانسل کہا جاتا ہے وہاں اسے اپلائی کر دیں تو تین چار دن میں یہ وہاں کے جو گلے ہیں جو ٹانسل ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تھا اسے اپلائی کرنے کا طریقہ اور یہ بہت رلیف دیتا ہے اب بات کرتے ہیں اسے کچھ سائیڈ فیکٹس ہی اسے لگانا تھا یا کسی اس کا ویسے کوئی سائیڈ فیکٹس ہے نہیں یہ آجورویدک میڈیسین ہے آجورویدک پیچ ہے اس کا لگانا ہے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہوتا ہے بائی دیوے کسی کے سائیڈ فیکٹس ہوتا ہے تو وہاں ریٹ ریشیز یا حلکے دانیں ہو سکتے ہیں بڑا ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آجورویدک کوئی سائیڈ فیکٹس ابھی تک نہیں دیکھا گیا ہے اور اسے یوز کرنے کے بعد اسے بچوں کی پہنچنے سے دور رکھیں اور اسے دشٹ بھیرنے یا کہیں دور اور اسے پھینے جو بچوں سے دور رہے اور اسے لگانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابون سے ساف کر لیں تو یہ تھی جانکاری لین پلاسٹر پین ریلیف پیچ کی ہینس اپلاسٹ یہ جانکاری آپ کو کیسے لگیا آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس طرح کے یہ کوئی روگی ہے جسے اس طرح کے کوئی پریشانی ہے پرابلم ہے تو یہ ویڈیو آپ اسے شیئر ضرور کریں جسے اس بندیوں کو بھی اس کا لاب مل سکے تو ویڈیو میں لاشتر مرنے دی آپ کا دھنیواز ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی دین تھینکیو فرینڈز